بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب ای ٹی سی چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو میرے چینل پر ہر طرح کی انفرمیشن ملتی ہے میرے چینل ای ٹی سی میں ہر طرح کی آپ کو ویڈیو ملے گی کوکنگ کی ویڈیو ملے گی بیوٹی کی ملے گی وظیفہ اکیڈویں ہوگا ٹک کی ویڈیو ہوگی ہر ایک کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ نئی انفرمیشن ملے گی تو امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی آج بھی میں ایک بہت زبردست قسم کا وظیفہ آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں جو کی چہرے کے حوالے سے ہے چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے جیسے کہ سکرین میں آپ کو یہ وائٹ فلاور نظر آ رہے ہیں بالکل آپ کا چہرہ اس طرح چمکے گا وائٹ ہوگا نکھر جائے گا کشش والا ہوگا آپ یہ وظیفہ کریں ماہ سفر کے مہینے میں اور پھر دیکھئے آپ کی چہرے کی رنگت کتی چینج ہوگی پورے یقین کے ساتھ پورے امید کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پسند آ رہیے شیئر کر دیں کومٹس کر دیں جلتے ہیں ہم آج کے خوبصورت وظیفہ کی طرف جیسے کہ آج کا ہمارا وظیفہ نام سے ہی ظاہر ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے چہرے کی خوبصورتی کے لیے آپ کو پہلے تو اپنے نامہ مال جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک کرنے پڑیں گے یہاں پر بعد تو آپ کو میری بری لگے گی لیکن معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے چھارے کے لیے مخلص ہوں اپنے دلوں کو صاف کریں تو خوبصورتی ہے آپ کے مو پر نکھر کر نکلائے نظر آئے کی تو اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہ رکھیں کسی کی بات بری لگی ہو تو اگنور مار دیں مطلب یہ ہے کہ اگر دل اندر سے کالے ہوں تو وہ چہرے پر بھی چمکتے دھمکتے ہیں تو اگر دل اندر سے سٹاف ہوں گے تو چہرہ بھی سفید ہوگا نرم ہوگا ملائم ہوگا یہ تو تھی میری کچھ تلخ باتیں اب آ جاتے ہیں ہم وظیفہ کی طرف تو کرنا آپ نے کیا ہے ماہ سفر کے مہینے میں سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے درمیان میں کر لیں یا اس کے آخر میں کر لیں یا پہلے میں کر لیں یہ آپ کی مردی ہے کرنا آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں یہ وظیفہ خوبصورتی کے لیے سپیشنج وظیفہ ہے ماہ سفر کا خوبصورتی کے لیے تو کرنا آپ نے یہ ہے گیارہ مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ نے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے پائنس سو دانوں والی جس میں فائیف ہنڈرڈ جو ہے اس کے دانے ہو وہ تسبیح آپ نے لے لینی ہے اگر تو نہیں ہے تو ویسے کاؤنٹنگ تسبیح سے بھی کام چل جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بہتر ہے دانوں والی تسبیح ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ نے فائیف ہنڈرڈ مٹبہ ان تسبیح کے دانوں پر جو چیز پڑھنی ہے یارہ مٹبہ دروشیف پڑھ کر آپ نے بس اللہ کے یہ دو نام پڑھ لینے ہیں یا جمیلو یا حسیبو یا جمیلو یا حسیبو بس پائیف ہنڈرڈ بار آپ یہ پڑھ کر پھر گیارہ مٹبہ دروشیف پڑھ کر دعا کریں اپنے ہاتھوں پر پھونکیں جو دعا دل میں خوبصورتی کی ہے وہ مانگیں پھر اس کو اپنے ہاتھ پر پھوک دیں تو پھوک کر آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اپنے مو پر پھیر لینے ہیں جس طرح ہم دعا پڑھ کر اپنے ہم مو پر ہاتھ پھیرتے ہیں سیم یہی عمل کرنا ہے جس طرح آپ اپنے مو پر یہ پھیر دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اتنی برکت والے نام ہیں جس سے آپ کا چہرہ آپ کے چہرے کے مسئلے مسائل چھائیاں پیمپرز اکنی سابلی رنگت سب کچھ دور ہو جائے گا اور ان پھولوں کی طرح نکھر کر سابنے آ جائیں گے لیکن وہی شروع والی بات میں کروں گی اپنے دلوں کو صاف رکھیں اپنے دل اندر سے صاف رکھیں تو خوبصورتی باہر بھی جھلکے گی تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت زبردست لگی ہوگی ماہ سفر میں یہ وظیفہ کریں اور اپنے وظیفے کے بعد دعا میں مجھے بھی یاد کیجئے اور یہ وظیفہ جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کر سکتا ہے سب کو اجازت ہے اور یہ بھی اجازت ہے کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں تو یہ ہے آج کا چھوٹا سا وظیفہ ملتے ہیں پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ خوبصورت وظیفے کے ساتھ سب کے لئے اجازت دیجئے الحافظ